تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ کے چچزاد بھی ہیں رضائی بھائی بھی ہیں اور ہم ظلف بھی ہیں یہ تین نسبتیں جو ہیں آپ کو معلوم ہونے چاہیں اور صحابی تو ہیں ہی بڑے درجہ کا صحابی ہیں یہی وہ شخصیت ہے کہ جو اپنی اہلیہ حضرت اسما بنت عمیس کے ساتھ حبشاہ کی طرف انہوں حجرت کی تھی نجاش شاہ حبشاہ کے ایمان لانے میں ان کی محنت کو بڑا دخل ہے انہوں نے بہت محنت کی تھی بلکہ نجاش شاہ حبشاہ کے سامنے بعض حاسدین اور بدخواہوں نے ان کے خلاف کچھ باتیں کی مثلا یہ باتیں کی کہ یہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے اور مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کا کوئی ماں باپ ہیں تو اس وقت مسلمانوں کو کوئی پریشانی ہوئی کہ نجاش شاہ حبشاہ یہ عیسائی ہیں ان کا عقیدہ ہے لیکن عقیدہ خلاف کوئی بات ہمارے بارے میں بتائے گی تو یہ تو ہمیں ملک سے نکال دیں گے آپ اسے مشرع کیا سب صحابہ نے فیصلہ کیا کہ سچ کہنا ہے یہی تو ان کے خوبی تھی یہی تو امتیاز تھا کہ سچ ہی کہنا ہے سچ سکھایا تھا سچے نبی نے سچ سکھایا تھا سچ پر قائم رہے اور سچ پر اللہ نے ان کو کامیابیاں دی ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سچ کہنا ہے نجاش شاہ حبشاہ نے بلایا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو تو چونکہ متقلم ترجمان حضرت جعفر تھے حضرت جعفر ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول تھے اور خدا کے بندے تھے صاف لفظوں نے کہا تو نجاش شاہ حبشاہ سچی بات یہ ہے بات سے بات نکل جاتی ہے دنیا کے جتنے بھی سلاتین اور حکمران گزرے ہیں وہ قومیں بڑے خوش نصیب تھیں کہ ان کے پاس حکمران بڑے عقل مند اور دانا بھی تھے اور پڑے لکھے تھے جاہل نہیں تھے یہ صرف ہماری قسمت میں آئے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے ہم اتنی اللہ کی نظروں سے گرے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے حکمران ہمیں نہیں ملتا ہے دنیا میں جتنے بھی مسلمان یا کافر حکمران گزرے ہیں آج بھی تقریبا تو ان میں کچھ اہلیت اور صلاحیت رہی ہے کم اپنے مذہب کے بارے وہ جانتے تھے میں شاید آپ کو اسی مجلس کے اندر قیسر روم روم کا جو بادشاہ قیسر تھا اس کے بارے بتا چکا ہے امام بخاری ان کتاب الایمان میں بڑی لمبی کے روایت لائے ہیں کسی دوسرے موقع پر پھر تفصیل سے بیان کروں گا تو نجاش شاہ حب شاہ کے سامنے جس وقت سچائی بیان آئی تو وہ رومی جو ہیں وہ جو حیسائی تھے وہ تو بغلیں بجا رہے تھے کہ ابھی بس ان مسلمانوں کے خلاف فیصلہ ہوگا بادشاہ ان کو نکال دیں گے تو بادشاہ نیچے زمینی طرف جھکے اور وہاں سے ایک تنکہ اٹھایا اور تنکہ اٹھا کر سب کے دکھایا کہ جو کچھ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے وہ اس تنکے سے بھی زیادہ اور نہیں تھے وہ ہی تھے جو کچھ انہوں نے فرمایا ان میں کوئی علویت نام کے کچھ چیز نہیں تھا نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے تھے باوجود ہے کہ اس قوم کے وہ حکمران تھے لیکن بڑے دانا اور اقلواند انسان تھے اور اسی دانائی کا تقاضہ پھر بلاخر یہ ہوا اس کی برکت سے اللہ نے اس کو اس ملک کے اندر ایمان کی دولوں سے نوازہ لیکن ان کے مسلمان ہونے میں حضرت جعفر کا پنیادی ایک کردار رہا ہے یہ رسول اللہ صاحبی تھے رسول اللہ کے چچہ ذات تھے رسول اللہ کے رضائی بھائی تھے اور ہمزلف بھی تھے رسول اللہ صاحب کے ہمزلف تھا بہت سارے حضور صلی اللہ صاحب کے ہمزلف حضرت عباس بھی تھے اور چچہ بھی تھے رسول اللہ کے ہمزلف حضرت حمزہ بھی تھے اور چچا بھی تھے بلکہ حضرت حمزہ رضائی بھائی بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمزلف حضرت صدیق اکبر بھی تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے رسول اللہ کے حمزلف حضرت علیہ بھی تھے ایک طرف حمزلف تھے دوسرے داماد تھے یہ چیزیں آپ کو اللہ کی مہربانی سے یہاں سے ملیں گی لیکن کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی معلومات ہو جائیں یہاں سن کر یہیں جھاڑ کر پلے یہیں پھینک کر نہ جائیں ساتھ لے جائے کریں اللہ توفیق نصی فرمائے حضرت جعفر جب حمزہ سے واپس آئے ہیں سن سات ہجری میں جب غزوہ خیبر ہو رہا تھا اس موقع پر واپس آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور حضرت جعفر کا ماتھا بھی چوما یہ کچھ عزازات ہیں بعض شخصیتوں کو ملے ہیں اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہوں ان پر اور جس طرح کی عقیدت اطاعت محبت ان کو نصیب ہوئی اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دیں حضرت جعفر جب واپس آئے ہیں اصل بات آپ کرنے لگا ہوں ہیں اس موقع پر سن چھے ہجری میں آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے دنیا کے حکمرانوں کے نام اسلام کی دعوت کے لیے یہ ذہن نشین فرما لیں کہ ہر مسلمان حاکم حکمران جو بھی مسلمان کا حاکم بنے گا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اقتدار برائے اقتدار کے نشے نہ لے بلکہ وہ اسلام کی دعوت دنیا کے غیر مسلم کو دے یہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصوہ حسنہ ہے صحابہ اکرام بھی ایسا کرتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا شاہ فارس کو بھی اسلام کی دعوت دی آپ سن چکے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کسرا کی بدبختی تھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط پھاڑ کر پھینک دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیسر روم کو بھی دعوت دی اور قیسر روم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا صرف ایک مجبوری تھی اس کو اور مجبوری ہر زمانے میں رہی ہے حکمرانوں کو اقتدار کی جب اس کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ میں نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو خط آیا ہے اس خط کو مان لیا اور اس کے مطابق عمل کر لیا تو میری ساری قوم مخالف ہو جائے گی اور میرے اقتدار زبال پذیر ہو جائے گی اقتدار بچانے کی خاطر اس نے اعلان کر دیا کہ میں کم مانتا ہوں میں تو سمت تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا امام بخاری اس روایت کو لاکر بخاری شریف میں کہتے ہیں کہ جاننے اور پہچاننے کا نام ایمان نہیں ماننے کا نام ایمان ہے پہچان تو بہت سارے لوگ گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کے حوالے سے کہ قیسر نے رسول اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ یہ خدا کا سچے نبی ہیں ہماری کتابوں کے اندر آخری نبی کے جو بشارتیں دی گئی ہیں یہ وہی ہیں اور پھر تجارتی قافلہ حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی جو اس وقت مسلمان نہیں ہوتا ہے گیا ہوا تھا اس قافلہ کو بلاک ابو صفیان سے پوچھا تمہارے علاقے کے اندر کسی شخص نبوت کا دعویہ کیا ہے یہ کون ہے حضرت ابو صفیان نے فرما یہ ہمارے بھائی بند ہیں وہ بھی قریشی ہیں ہم بھی قریش کے لوگ ہیں تم نے مانا ہے ابو صفیان نے کہا ہم نہیں مانتے اچھا آدمی ہے یا غلط آدمی ہے کہ انہیں بہت اچھا آدمی ہے کبھی اس نے جھوٹ بولا کبھی جھوٹ نہیں بولا اللہ ہو اکبر جادو وہ جو سرچڑ کے بولے این اس وقت ابو صفیان رسول اللہ صفیان کے عقیدے کے خلاف ہیں لیکن کوئی غلط بیانی نہیں کی انہوں نے اس زمانے کے کافر بھی جھوٹ بولنے کو نفر سمجھتے تھے اس زمانے کا مسلمان جھوٹ بڑے شوق سے بولتا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے تمہارا کبھی اس کے ساتھ مقابلہ ہوا کی نہیں ہوا کس کو کامیاب ملی کبھی ہمیں ملی کے بھی ان کو ملی اس کے خاندان میں اس سے پہلے کسی نے خاندان میں پہلے سے کوئی بادشاہ گزرا ہے کہ نہیں گزرا یہ سوال اس لیے پوچھا کہ اگر بادشاہ گزرا ہو تو بعض میں آنے والوں کو پھر خیال گزرتا ہے کہ میرے خاندان میں بڑے بادشاہ گزرا ہے میں کیوں بادشاہ نہ بنوں یعنی اس طرح کے بہت سارے سوالات پوچھے ہر سوال کا جواب حضرت ابو صفیان جو اس وقت غیر مسلم تھے صحیح دیا تو ابو صفیان کے سارے بیانات سننے کے بعد قیسر روم کے ان لگا جو کچھ کہا گیا خدا کے سچے نبی ایسے ہی ہوتے جب یہ بات کہیں تو ایک دم اس کے وزیر مشیر ابر گئے کہنے لگے ہم نہیں مانتے اگر آپ ان کو مانتے ہیں تو آپ کو ہم حکمران بھی نہیں مانتے چھوڑے حکومت کو تو اس نے کہا میں تو صرف تمہاری آزمائش کرنا چاہتا تھا اقدار کا خطرہ جب پیدا ہوا میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا میں کب مانتا ہوں تو امام بخاری یہ ساری روایت لاکر بتاتے ہیں کہ جان چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکا تھا مانا نہیں اس وزیر مسلمان نہیں کہا گیا اللہ تعالی ہمیں پہچاننے کے ساتھ ماننے کے دل کی گہرائیوں سے جسم کے ہر ہر رکھ کے جریعے سے پہ ماننے کی توفیق نصیب فرمائے تو حضر جعفر تیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط جس وقت دنیا کا سلاتین کے نام گئے تو ملک شام جدر رومی رہتے تھے وہاں کا ایک گورنر تھا شرحبیل بن عمر غصانی اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا خط لے جانے والے ایک صحابی تھے حضرت حارس اس بدبخت نے حضرت حارس کو فوری دور پر قتل کرا دیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں پہلے سے یہ حصول چلے آ رہے ہیں کہ سفیروں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جاتی اس کے ساتھ اتفاق ہو یا نہ ہو نہ ان کو قتل کیا جاتا ہے نہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے لیکن اس بدبخت نے ایسا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دکھ پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا سمجھ نہیں سارا کچھ رکھا اور قصہ مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہزار کا لشکر تیار کیا اس لشکر کے اندر حضرت زید بن حارسہ اس کو لشکر کا امیر بنایا زید بن حارسہ اللہ اکبر جو غلامی کی زندگی سے نکل کر آئے تھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدر پر قربان جائیں کہ کبھی کبھی بڑے بڑے رتبے کے صحابہ کے اوپر جو ہے ایک غلام کو امیر بنایا گیا جہادی حضرت زید بن حارسہ کو فرمایا کہ جھنڈا تو ہمارے ہاتھ میں ہوگا اس میں تین شخصیتیں بڑی نمائیں تھی ہیں حضرت زید بن حارسہ حضرت جعفر تیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا کہ جھنڈا زید بن حارسہ کے ہاتھ میں رہے گا یہ اگر شہید ہو جائیں تو جھنڈا جعفر تیار نے پکڑنا ہے وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لینا ہے اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو اپنا چاہیں امیر بنا لیں شہید ہو جائیں